بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دوائیاں نسخہ تجویز کرنے کے لیے ریکویسٹ کی ہے تقریباً ہر خاتون اپنی پوری زندگی میں کبھی نہ کبھی اس مرض کا شکار ضرور رہتی ہے اور بعض خواتین کو اس مرض کا اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے اور میں بتاتا جاؤں یہ مرض ایسا ہے کہ خواتین کو اندر ہی اندر سے کھوکلا کر دیتا ہے جیسے دیمہ کو لکری کھا جاتی ہے یعنی آج کا ہمارا ٹاپک سلان الرحم اور اس کو لکوریا بھی کہتے ہیں ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے تاکہ اس کے بارے مکمل آگاہ ہی حاصل ہو جائے اور ضرورت کے وقت پرہیز اور دوائز سے بہ آسانی علاج کیا جا سکے جی سلان الرحم یا لکوریا کوئی ایک بیماری نہیں بلکہ کئی بیماریوں کا بطور نتیجہ اور ساتھ ساتھ یہ کئی نئے ہونے والی انفیکشن اور بیماریوں کی وجوہات بھی بنتا ہے یہ خواتین کی پوشیدہ اوزو سے بہنے والا سفید یا پیلے رنگ کا مادہ ہوتا ہے اگر یہ ڈسچارج سفید اور بدبو کے بغیر ہو اور دو چار دن کے بعد خود بخود ختم ہو جائے تو نارمل سی بات ہے اس کے لئے کسی دوا کی ضرورت نہیں لیکن اگر یہ ڈسچارج سفید اور بدبو کے بغیر اور کافی دنوں تک رہے یا پھر ڈسچارج گھارا اور بدبودار والا ہو تو لکوریا ہے لکوریا کی عام طور پر دو قسام ہیں پہلی جسمانی یعنی فیزیولوجیکل اور دوسری امراضیاتی یعنی پیتولوجیکل فیزیولوجیکل لکوریا سے مراد جسمانی عوامل جیسے جوش و خروش یا گبھرات میں ڈسچارج کا نکلنا مثال کے طور پر لڑکیوں میں بلوگت کے دوران ہارمونل تبدیلیاں اوولیشن سائیکل اور کم عمری میں حمل اور سیکچول ایکسائیٹمنٹ وغیرہ سے جو ڈسچارج نکلتا ہے وہ فیزیولوجیکل ڈسچارج کہلاتا ہے پیتولوجیکل لکوریا نامناسب غزہ اور صحت کی خرابی کے باعث ہوتا ہے جینیٹل ٹریک یعنی پیشاب کے راستے کا انفیکشن بھی اس کی بری وجہ میں شمار ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ نفسیاتی عوامل کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے اب ہم علامات کی بات کرتے ہیں اس کی علامات ہر خاتون میں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن بعض میں ایک ساتھ کئی علامات بھی ہو سکتی ہیں جیسے کہ اندامی نہانی سے سفیدیاں پیلے اور بدبودار پانی کا نکلنا پنڈلیوں اور ایر کی ہٹی میں درد پیٹ کے حصے میں بھاری پن سستی اور کاہلی اندامی نہانی میں خارش قبض بار بار سردرد نظامی نہزام کے مسائل چرچرہ پن آنکھوں کے گرد ہلکے چہرے پر سیاہیاں اور پیمپلز چہرے کے داگ دھبے گالوں کا پچک جانا مٹاپا یا پھر جسم کا سکر جانا یعنی دبلہ ہو جانا یہ تمام یا پھر کچھ علامات لیکوریا میں ظاہر ہو سکتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیکوریا آخر کیوں ہوتا ہے اس کی وجہات کیا ہیں اگر ہمیں وجہ معلوم نہ ہو تو علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے اور وجہ معلوم ہونے کے بعد خواتین خود اس وجہ کو جان کر پرہیز کے ساتھ اپنا علاج کر سکتی ہیں چلیے لیکوریا کی وجہات پر بات کرتے ہیں نامناسب طرز زندگی غیر متوازن کھانے کی عادت رحم کی نیچل حصے کا ورم ہارمونز کا ڈسٹرپ ہونا جینیٹرل زخم یعنی خواتین کے پوشیدہ او زکوے زخم جو اضافی خجلے کے سبب بنتے ہیں نامناسب جینیٹرل ہائیجین بیکٹیریل اور فنگل انفیکشن بدحضمی قبض خون کی کمی اور زیابیتس کسرت حیز کشیدگی اور تشویش جوانی میں خواتین کے اندر لیکوریا یا لیکوریا کے علامات عموماً حیز شروع ہونے کے ایک سال پہلے یا ایک سال بعد بھی ہو سکتی ہیں بہت سے خواتین ڈیلیوری کے بعد اس مرض کا شکار ہو جاتی ہیں جو کہ یوٹرائن انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے اندامی نہانی میں سوزش بھی اس کا سبب بنتی ہے اس کے لئے فوری طور پہ علاج کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ دیگر بیماریوں اور انفیکشن سے بچا جا سکے لیکوریا خواتین کے تولیدی نظام میں ایک یا ایک سے زائد ازا کو متاثر کر سکتا ہے جسم میں ٹاکسین یعنی زہریلے مواد کا جمع ہونا غیر معمولی نہیں ہے لیکوریا خواتین کے جینرل نظام میں ٹاکسک حالت یعنی زہریلے مادوں کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ ناقص اور غیر متوازن غزات کی وجہ سے ہوتا ہے جب باڈی آرگن جیسے گردے آنتیں اور جلد جسم سے ان ٹاکسین کو نکالنے میں ناکام ہوتی ہیں تو نتیجے کے طور پر جسم ان ٹاکسین کو اندامی نہانی سے ڈسچارج کی شکل میں خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے دائمی لیکوریا کے صورت میں سفید پیلا یہاں تک کہ پیپ کے حمرابی ڈسچارج نکل سکتا ہے جو کہ صحت کے لیے کافی نقصان دے بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات لیکوریا رہنے کے باعث اولاد بھی نہیں ہوتی یا حمل قرار نہیں پاتا یہ معنی تفصیل سے لیکوریا کے اسباب علامات وجوہات اور اقسام کو ذکر کر دیا ہے تاکہ ہر مریضہ اچھے سے سمجھ لے لیکوریا کی وجوہات اسباب اور لیکوریا سے ہونے والی نقصانات کو سمجھ کر اپنی ڈائیٹ اور روٹین کو بہتر رکھ کر اس مرض سے ہمیشہ کے لیے محفوظ اور صحت مند رہ سکیں اب ہم علاج کی بات کرتے ہیں اگر کسی مریضہ کو لیکوریا ہے اور ساتھ قبض ہو تو سب سے پہلے قبض کا علاج کریں قبض کے علاج کے لیے میری قبض والی ویڈیو ملاحظہ کریں اور اس میں جو نسخے ذکر کیے گئے ہیں وہ ایک ہفتہ استعمال کریں اور ساتھ جو ابھی میں لیکوریا والا نسخہ ذکر کروں گا وہ استعمال کریں اب ایسے پیشنٹ جن کو پیشاب جل کر اور قطرہ قطرہ آتا ہے وہ پیشاب کا ایشو ریزول کرنے کے لیے پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا پیشاب کا جل کر آنا پیشاب کا انفیکشن والی ویڈیو دیکھیں اور اس میں جو نسخے ذکر کیے گئے ہیں ان کو پہلے ایک ہفتہ استعمال کرنے کے بعد جو لیکوریا والا نسخہ ذکر کروں گا وہ استعمال کریں پہلے ایسا نسخہ ذکر کر لیتا ہوں جو آپ خود بنا سکتے ہوں اگر آپ خود نہ بنا سکیں تو پھر کسی ہربل کمپنی کا بنائیں نسخہ تجیوز کر دیتا ہوں جو کسی بھی دواخانے سے بہ آسانی حاصل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے اور لیکوریا جیسے موزی مر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں نسخہ نوٹ کر لیں سپاری پاک سو گرام کوزہ مصری پچاس گرام الائچی سبز کے دانے دس گرام پیس کر چائے والا چمچ صبح اور دوپہر اور شام استعمال کریں استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ انجبار خوشک ہربل شکل میں پنسار سٹوڑ سے ایک پاو لے کر اس کے دس حصے کر لیں ایک حصے کو رات بھر پانی سات گلاس میں بھیگا رہنے دیں صبح اٹھ کر ہلکی آنچ پر پکائیں جب پانی جل کر چار گلاس رہ جائیں تو جب بھی دوا کھائیں تو اسی پانی سے کھائیں اسی طرح روزانہ رات کو انجبار پانی میں بھگو دیں اور صبح کو پکا کر دوا کے ساتھ پی لیا کریں انشاءاللہ دس دن کے اندر اندر ہی ہر طرح کا لیکوریا مکمل ختم ہو جائے گا اور وہ بہنیں جو پاکستان سے باہر ہیں ان کو یہ چیزیں آن لائن بہ آسانی میسر آ جائیں گی اب ایسی بہنیں جو دوا خود نہیں بنا سکتی اور دوا بنانا مشکل لگتا ہے ان کے لئے دوا تجویز کر رہا ہوں نوٹ کر لیں ہمدرد کی مستورین سیرپ اور سپاری پاک دونوں دوائیں چائے والا ایک ایک چمچ دن میں دو بار استعمال کریں ایک بار صبح نہار مو اور دوسری بار شام پانچ بجے اس کے ساتھ مزید جلد اور بہتر نتائج کے لئے انجبار خوشک پنسار سے حاصل کر لیں جس طریقے سے پہلے یعنی اوپر ذکر کیا اس طرح بنائیں اور دن میں کسی بھی وقت ایک ایک گلاس کر کے چار بار پی لیں اس سے ہر طرح کی انفیکشن اور کسی وجہ سے بھی ہونے والا لیکوریا جر سے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ہر طرح کی خوراک استعمال کریں پھل سبزیاں گوشت کھائیں باہر کے اشیاں کھانے سے پرہز کریں کھٹی تلی مرچ مسالہ جاتوالی شعہ سے مکمل پرہز کریں واق کریں خوش رہیں اور بے فکر ہیں انشاءاللہ چند دنوں میں لیکوریا اور اس سے پیدا شدہ وارز مسائل اور علامات ختم ہو کر مکمل صحت حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ یہ آپ کا طبیعہ بھقی مقاس آپ سے اجازت چاہتا ہے اور نیکس ویڈیو میں ایک نئی ٹوپیک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت اور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو خوشیاں اور سکون نصیف فرمائے اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائم میں رکھیں آمین والسلام